اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریصے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوم آمین اور آج آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں مسالہ اور یہ مسالہ ہے کباب کا یہ میں بنا رہی ہوں کباب کا مزیدار سا مسالہ سیکرٹ مسالہ ہے بہت اچھے اور مزیدار سا کباب بنیں گے یہ جو میں نے ابھی آپ کو دو مسالے بتائیں ہیں یہ ہے ایک یہ ہے فلفل دراز اور پپلی بھی اسے کہتے ہیں اور فلفل دراز بھی یہ پپلی ہیں اور ہنگ جو ہوتی ہے یہ ہنگ کے جو سٹرونگ سا ذائقہ ہے یہ اسی کی طرح ہے اس سے لیکن کم ہے تھوڑا اور یہ جو ہے یہ ہے کباب چینی کالی مرچ نہیں آپ کو کالی مرچ لگ رہی ہوگی لیکن یہ کالی مرچ نہیں اس کے اوپر میں آپ کو وائٹ پلیٹ میں جو ہے یہ ڈال کے نزدیک سے دکھا دوں گی کیمرے کی آنکھ کیا پتہ آپ کو نزدیک سے صحیح طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ ہے پپلی آپ کسی بھی جو ہے گروسری شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی نہیں تو آپ یہ جو ہے پنسار کی دکان سے آپ لے لیں اور یہ ہے کباب چینی کالی مرچ کی طرح لگتی ہے لیکن یہ کالی مرچ نہیں ہے اس کے اوپر چھلکا کالی مرچ کی طرح اترے گا لیکن اندر اس کا جو ہے ریٹ سا بیچ ہوگا اور یہ تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گا ساتھ ہے اس کے زیرہ اور ثابت دھنیاں کباب چینی فلفل دراز زیرہ اور دھنیا ان کو جو ہے میں گہرے برطن میں ڈرائی روز کر لوں گی فرائی پین میں نے نہیں لیا کہ تاکہ اگر میں اسے ہلاؤں تو یہ باہر نہ گیرے تو آپ اسی طرح اس کو لے کے ڈرائی روز کر کے چاروں چیزوں کو جو ہے گرینڈر میں ڈال کے میں نے یہ گرینڈر میں ڈال کے دو دفعہ پیس لیا تھا تاکہ بعد ایک سپورٹر بن جائے یہ آپ کو بالکل کباب کا ایسا زائقہ آئے گا آپ کہیں گے جیسے یہ باہر سے ریسٹورنس کے جو ہے کباب منگوائے ہوئے اتنا اچھا زائقہ ان سے آتا ہے یہ سیکرٹ ہے کوئی یہ سیکرٹ نہیں بتاتا مجھے یہ سیکرٹ جیسے پتا چلا مجھے اور میں کباب میں ڈالتی ہوں تو میں نے کہا میں سب سے پہلے جو ہے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سیکرٹ ہے باہر کے کباب میں جو زائقہ ہوتا ہے وہ گھر کے کباب میں کیوں نہیں آتا تو آج کل کباب کے دن ہیں بڑی عید ہے اور ہر کوئی جو ہے ہر گھر میں تقریباً کباب میں تو آپ یہ مسالہ بنائیں اپنے گھر کے کباب بنائیں ان میں ڈالیں تو پھر آپ ان کباب کا زائقہ دیکھیں کتنا مزیدار سے وہ کباب بنیں گے اور ساتھ ہی فیل فیل دراز اور کباب چینی میں نے ڈرائی روزٹ کر کے اور اس کے بعد اب میں نے ڈال دیا تھا زیرہ اور دھنیا آپ کو اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی تو مجھے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور یہی جو مسالہ بنا ہے انشاءاللہ کل کل نہیں تو پھر اسے نیکس دے جو ہے میں چپلی کباب بناوں گی ان میں یوز کروں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ بنائیں اور جو ہے ایک کلو کیمے میں جو ہے یہ بلکل ایک ٹیبل سپون بھی نہیں جائے گے بہت زیادہ نہیں جائے گا اس میں بلکل ایک کلو جو ہے اگر آپ کیمہ لیں گی تو اس میں یہ جائے گا ٹی سپون کے حساب سے یہ مسالہ جائے گا میں ابھی آپ کو وہ ٹی سپون کے اوپر لے کر بھی دکھا دوں گی کہ کتنا آپ نے ڈالنا ہے یہ میں نے دو دفعہ گرینڈر میں ڈال کے پیس لیا تھا تو آپ ضرور ٹریک کیجئے گا یہ مسالہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گا گروسری شاپ سے جہاں یہ ہم میرچی وغیرہ لیتے ہیں حلدی کے پیکٹ رکھے ہوتے ہیں وہیں پہ یہ گرم مسالے کے ساتھ آپ کو یہ پیکٹ بھی پڑے ہوئے مل جائیں گے تو ان کا جو ہے نام آپ نوٹ کر لیجئے گا ایک ہے فلفل دراز اور پپلی بھی کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ کباب چینی یہ میں نے مسالہ بنا کے رکھ لیا تھا میں اسے ڈال دوں گی مسالے کے جو ہے ڈبے میں اور یہ دیکھیں یہ ٹی سپون جائے گی ایک کلو کیمہ جو آپ کباب بنائیں گے کیمہ لیں گے نا ایک کلو کے حساب میں جو ہے یہ اتنی ٹی سپون جائے گی تو ملتے ہیں کل کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے کیجئے گا دعاوں میں یاد دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی